اسلام علیکم فرینز اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بنانا دکھاؤں گی نشاستہ کا گرمہ گرم اور نرمہ نرم حلوہ حلوے کی یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے تین گلاس تازہ پانی پانی میں آپ نے تین بڑے جمچے نشاستہ پاودر کے ڈالنے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے چولہ جلانا ہے اور اس کے اوپر ایک اور دیکھچی رکھ دینا ہے اور اس میں ڈالنا ہے آپ نے دیسی گھی جب تک دیسی گھی میلٹ ہوتا ہے تب تک آپ پانچے الائچیاں کوٹ لیں اور اس کو دیسی گھی میں شامل کر دیں چند سیکنڈ کے لیے الائچی کو دیسی گھی میں بھونیں اور اس کے بعد اس میں حسب زائقہ حسب ضرورت چینی ڈال دیں چینی شامل کرنے کے بعد چینی کو اچھی طرح سے دیسی گھی میں آپ نے ہلانا ہے اور اس کو بھوننا دیں میں نے تقریباً تین کپ چینی یاد کی ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی اور یہ دیکھئے چینی جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو مزید ہم نے بھوننا ہے تاکہ مکمل طور پر ملٹ ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً دو تین منٹ تک ہلانے کے بعد چینی جو ہے وہ کافی حد تک ملٹ ہو گئی ہے اور بس ذرا سا اس کو اور ملٹ کرنا ہے تو اس میں پھر ہم نے نشاستہ کا مکسچر ایڈ کر دینا ہے نشاستہ کا مکسچر ایڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ اس کو ہلائیں گے کیونکہ اکثر یہ نشاستہ پاؤنڈر جو ہے وہ تیہ میں چلا جاتا ہے تو ہم دوبارہ سے اس کو چٹر کریں گے اور اس طرح دیکچی میں اس کو ڈال دیں گے ڈالتے اور تاپلیں کیا کریں گے کیونکہ پیل گرم ہوتا ہے تو چینٹو کے تھوڑا سا گر ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس کو ڈالیں گے تو چینی جو ہے وہ سخت ہو جائے گی لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ چینی دوبارہ اس میں آہستہ آہستہ ملٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں چینی جو ہے وہ ساری سخت ہو کر اوپر آ رہی ہے لیکن جیسے ہی یہ مکسچر آہستہ آہستہ گرم ہوگا تو یہ چینی اس میں خود بخود ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں چینی کا جو پیس ہے وہ کافی حد تک ملٹ ہو چکا ہے اور نشاستہ جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے جب تک یہ نشاستہ پوری طرح سے گاڑا نہ ہو جائے پانی سوٹ نہ جائے اور یہ چینی اچھے طرح سے کہ ملٹ نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو چمچے سے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں چینی بھی ساری کی ساری ملٹ ہو چکی ہے اور یہ صرف چھوٹا سپیس بچا ہے پس اب ہم نے مزید تھوڑی دیر ہلانا ہے نشاستہ گاڑا ہونے کو ہے اور حلوہ تیار ہونے کو ہے یہ دیکھیں دوستو ہم اس کو مزید ہلاتے رہے تو حلوہ جو ہے وہ اب جیلی فارم میں آ گیا ہے اس کا مطلب ہے نشاستہ جو ہے وہ بلکل پک چکا ہے اور نشاستہ جیلی فارم کا ہی ہوتا ہے اس لیے یہ دیکھیں بلکل جیلی ٹیکسچر بن چکا ہے نشاستہ پوری طرح سے پک چکا ہے کیونکہ اپنی جیلی فارم میں آ گیا ہے لیکن اب ہم تھوڑا سا اس کو مزید ہلائیں گے تاکہ تیل جو ہے وہ چھوڑ دے تیل چھوڑنے کے لیے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے سو چلی دوستو ہمارا حلوہ پک چکا ہے اب ہم اس کو ڈش میں سرف کرتے ہیں اور تھوڑی سی گانشنگ کرتے ہیں اخروٹ کے ساتھ سو فرنس یہ تھی سردیوں کی سوغات نشاستہ کا حلوہ بنانے کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میں بھی ٹرائے کرتی ہوں مجھے رہے گا آپ کے کمینٹس کا انتظار don't forget to like the video and subscribe to my channel happy winters